السلام علیکم خوش حمدید مائی چینل الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم سورة فاتحہ مکمل کر چکے ہیں اور سورة بقرہ کے 20 آیات تک پڑھ چکے ہیں آج ہم 21-22 ان کے تلاوت کریں گے ان کے معنی اور تفصیل جانیں گے جو قرآن پاک شیخنا چاہتے ہیں ترجمہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ بے سبحان اللہ لکھیں آئیے اب آپ کا ٹائم ویس کی بغیرہ ہم آپ ویڈیو کا حاضر کرتے ہیں ویڈیو کا حاضر کرنے سے پہلے چھوٹی سی رکھوات چھوٹی سی درواز آپ اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ میں سبحان اللہ لکھیں آئیے اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 سورة بقرہ آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں سعبدو ربکم اللہ ذی خلقکم والذین من قابلکم لحلکم تتکون میں اپنا مانگتے ہوئے شیطان مردود کی شارت سے بچنے کے لئے شروع کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہاں ناسو اے لوگو نہ سعبدو عبادت کرو ربکم اپنے راب کی اللہ ذی جس نے حلقا کم تم سے من قابلکم پہلے والذین اور وہ لوگ لحلکم تتکون بچاؤ ہے اے لوگو اپنے اس راب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے ناللذین جحال لکم الارض ادرلا میں اس کو اور اس کو ملا کر پڑیں گے ناللذین جحال لکم الارض فراشا والسماع بناہا وانزل من السماع وانزل من السمائی ماء فأخرج به من السمرات رلقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور اسمان کو چھات بنایا جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور اسمان کو چھات بنایا اور اسمان سے پانی اتار کر سپھال پیدا کر کے تمہیں روزی دی حبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِم مِمَّا نُزَلْنَا مِمَّا مِمْ کے اوپر تشکید ہے رَيْبِم اس مِمْ کے اوپر بھی تشکید ہے اس کو دو دو بار پڑھا جائے گا رَيْبِم مِمَّا مِمَّا کو لمبا کر کے نَزَلْنَا حَلَى عَبْدِنَا فَهْتُو بِسُورَتِمْ مِنْ مِسْلِهِ مِمْ یہ نُون نہیں پڑھا مِن نہیں پڑھا جائے گا مِنْ کے غلط ہو جاتا ہے اس کو مِمْ کے ساتھ ملا کہ مِمْ مِسْلِهِ وَدْهُ شُهَدَاءَكُمْ یہ بھی دو دفن پڑھا جائے گا مِمْ کے اوپر تشکید ہے شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شاک ہو اور تم سچ ہو تو اس جیسے ایک صورت بنا لو تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددکار کو بھی بلا لو اس میں اس عمر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی دی ہوئی سلاشتوں کو سلب کر لے اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزہ اور اس کے عذاب اور مواخذ سے بھی کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے ہدایت اور ذلالت ذلالت کہتے ہیں گمرائی کو ہدایت اور ذلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جاری ہے فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا اللہ ہے وہی ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو تھیراتے ہو اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرو جانتے پوچھے شرک کرتے کا مات کرو توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں ہے اگر تمہیں شاک ہے تو تم اپنے تمام اماجیوں کے ساتھ مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں کلام علی اور رسالت محمدیہ پر امان لاکہ جنم کی آکس بچنی کے صحیح کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے